اعتقاف کا مسئلہ ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں قاری محمد عمر صاحب سبزی منڈی سے سوال کرتے ہیں ایک عورت ہے جس پر گھر کی آدھی ذمہ داری ہے بقیہ آدھی اس عورت کی دیورانی پر ہے یعنی دونوں کو مل باٹھ کر کام کرنا ہے ان میں سے ایک عورت کے تین بچے ہیں جن میں سے دو بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرانا اس کے علاوہ ساری ذمہ داریاں اور تیسرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ چل پھر لیتا ہے لیکن ماں سے الگ نہیں رہ سکتا ہے اب اس صورت میں اس عورت کا اعتقاف کرنا کیسا ہے سب سے پہلے تو اعتقاف کا حکم سمجھیں اعتقاف تین طرح کا ہوتا ہے ایک اعتقاف واجب ایک اعتقاف سنتِ معقدہ علالکفایہ جو آخیر عشرے کا ہوتا ہے اور ایک اعتقاف نفل ہوتا ہے اعتقاف واجب وہ ہے جسے انسان نے کوئی منت مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتقاف کروں گا تو ایسی صورت میں اعتقاف واجب ہو تو کرنا ہی کرنا ہے جتنے دن کا مانے گا جتنے دن کا مانے گا ایک اعتقاف سنتِ معقدہ علالکفایہ ہے جو آخیر عشرہ رمضان کا ہے اس کا ہوتا ہے تو بیس رمضان کو اثر کی نماز کے بعد غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے اعتقاف میں جو لوگ بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ اعتقاف میں معتقاف میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے اپنے معتقاف کے اندر بیٹھ جانا ہے اور اعتقاف کی نیت کر لینا ہے مرد جو ہیں ان کے لیے مسجدِ جماعت شرط ہے ایسی مسجد میں اعتقاف کریں جہاں پر جماعت کی نماز ہوتی ہو اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھر میں کوئی کونہ ہو کوئی مخصوص کمرہ ہو جہاں نماز پڑھتی ہوں اس کو مخصوص کر لیں اور وہاں پر کوئی پردہ وغیرہ بان دیں اور اگر کمرہ ہے تو فرق اس کمرے کو مخصوص کر لیں اور اس کے باہر بغیر ضرورتِ بشری کے نہ نکلیں نہیں تو اعتقاف ٹوڑ جائے گا اسی طریقے سے جو لوگ مرد حضرات مسجد میں اعتقاف کرتے ہیں تو مسجد کے اندر بھی جو مسجد کی شرعی حدود ہے اس حد سے اگر باہر بغیر ضرورتِ بشری کے نکلیں گے تو اعتقاف ٹوڑ جائے گا اب ضرورتِ بشری کیا ہے جیسے پاخانہ ہے پیشاب ہے یہ ضرورتِ بشری ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ غسل کرنے کے لیے مہدلی جو ناپاک ہو گیا ہے احتلام ہو گیا ناپاک ہو گیا تو ایسی صورت میں غسل کرنا یہ بھی ضرورت ہے تو اب ایسی صورت میں نکل سکتا ہے اور مسجد میں اگر کئی باہر کے حصے میں انتظام ہے غسل کا تو وہاں پر کر لیں اور نہیں ہے تو پھر سیدھے گھر جائے اور غسل کر کے فوراں واپس آ جائے لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ غسل کرنے کی اسے ضرورت ہو لیکن کوئی اسی طریقے سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کارا بہت گرمی لگ رہی ہے چلو آج غسل کر گیا اور چلا گیا ٹھنڈ سے غسل کرنے تو اتقاف ٹوڑ جائے گا اتقاف ٹوڑ جائے گا اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر میں آگ لگ گئی مالی جو کوئی محسین میں بیٹھا ہے اور سامنے کے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ اتقاف سے نکلا اور سوچا پانی لے کر کے پوچھا دیں تو اتقاف کیا ہو جائے گا ٹوڑ جائے گا اگرچہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے لیکن اتقاف ٹوڑ جائے گا اتقاف کیا ہو جائے گا اس سلسلے میں حدیث ہے شیخ نے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاہ عزت عباس رضی اللہ عنہ بھی اتقاف کیے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر ایک صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا فلا فلا مسئلہ ہے آپ اگر سفارش کر دیں جن صحابہ کا مسئلہ ہے کوئی قرض کا ہے تو کچھ ہمارے لئے تخفیف ہو جائے گی تو ان کا سنت اتنا سنت تھا کہ فوراں اٹھے اور ان کے لئے جانے لگے مسجد سے تو انہوں نے ان کو یاد دلائے کہا رہے آپ اتقاف میں ہیں آپ اتقاف میں ہیں اور آپ نکلیں گے تو آپ کا اتقاف ٹوڑ جائے گا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور ان کی آنکھ میں آسو آگئے کہ زیادہ دن نہیں گزرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سونا ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ جو مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کے کام کے لئے چلتا پھرتا ہے اس کے لئے دس برس کے اتقاف سے افضل ہے اس کے لئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتقاف ٹوڑ جائے گا اگرچہ یہ بہت بڑا کام کچھ اصول و زوابط ہوتے ہیں ار چیز کے اس اصول کے دائرے میں وہ کام ہوتا ہے اب اتقاف کے یہ اصول ہیں اور یہ زوابط ہیں اگر ان سے باہرم نکلتے ہیں ضرورت بشری کے علاوہ تو اس سے ہمارا اتقاف ٹوڑ جاتا ہے اور یہ سنت معقدہ علالکفایہ ہے ہر محلہ اور بستی میں سے کم سے کم ایک دو لوگ بیٹھیں اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہے تو ساری بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے اور اگر ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے آزاد کر سب لوگ گناہ سے بریوز ذمہ ہو جائے تو اس لئے کوشش کریں ابھی سے فکر کریں کہ اپنے محلے میں سے کسی کو تیار کریں اور محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بیٹھتا ہے ہم اس کی فکر کریں محلے اس کے گھر میں کوئی ساری لانے والا نہیں ہے افتار لانے والا نہیں ہے تو ہم اس کے لئے فکر کریں اپنے گھر سے ہم نظام بنائیں کہ ہمارے ہاں سے ساری چلی جائے گی پھر کل ان کے ہاں سے چلی جائے گی اس طریقے سے چونکہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے معلوم کیا گیا کہ کوئی بیٹھنا چاہتا ہے لیکن اس لئے نہیں بیٹھتا ہے کہ اس کے گھر کوئی لانے لے جانے والا نہیں ہے یا کوئی اتنا کرنے والا نہیں ہے تو اس وجہ سے رہ جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اس وجہ سے اعتقاف کرنے سے رہ جائے کہ اس کے یہاں کوئی ساری پہنچانے والا نہیں ہے کوئی افتار لانے والا نہیں ہے اس لئے اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور جو عورتیں گھر کے اندر بیٹھیں گی وہ معتقف کے اندر رہیں اور وہیں پر اللہ کی عبارت کریں دینی بات کر سکتی ہیں ضرورت کی بات کر سکتی ہیں اور کوئی عورت آگئی ہے تو اس سے دنیا کی باتیں کرنا غیبت کرنا چولی کرنا یہ جائز نہیں ہے اعتقاف کے اندر اور بغیر اعتقاف کے بھی یہ درست نہیں ہے غیبت کسی کی کرنا تو اس لیے جو ہے ان چیزوں سے محتراز کریں رہے جا آپ کا مسئلہ قاری عمر صاحب نے جو پوچھا ہے کہ ایک عورت ہے جن کے گھر کی آدھی ذمہ داری ہے اور آدھی ان کی دیورانی کے اوپر ہے اور ایک عورت کے اس میں سے تین بچے ہیں جن میں سے دو کو تیار کرانا ہے اور ایک کو جو ہے چھوٹا ہے جو چل پھر لیتا ہے لیکن ماں سے الگ نہیں رہ سکتا ہے تو دیکھیں اعتقاف کرنا یہ ضروری نہیں ہے کوئی دوسری عورت بھی اس کی جگہ بیٹھ سکتی ہے اس کے پاس اتنے حالات ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہی عورت بیٹھیں اگر وہ دونوں آپس کے اندر اس طریقے سے ذمہ داری لے لیں کہ ایک ذمہ داری سمحان لے اور دوسری عورت اعتقاف میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اعتقاف کا ثواب عطا فرمائیں لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ وہ اعتقاف میں نہ بیٹھ سکتی ہو بچوں کی وجہ سے گھر کی ذمہ داری کی وجہ سے تو پھر آپ بچوں کی ذمہ داری کو سمحان لیے یہ بھی ضروری کام ہے اور اعتقاف کے لیے اور محلے میں سے جو ایسی عورت ہو جو بافراغت ہو جس کے بالبچے بڑے ہو چکے ہو ہم ان کو مخصوص کر لیں اور ان کو ہم اعتقاف کے اندر بیٹھائیں یہ ہم کر سکتے ہیں